بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلا اور مصیبتیں آئیں گی جب مالِ غنیمت کو اپنے لیے دولت سمجھ لیا جائے گا لوگوں کی امانت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لیا جائے گا زکاة کی آدائیگی کو تاوان سمجھ لیا جائے گا آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیکی اور رواداری کا معاملہ کرے گا اور اپنے والد کے ساتھ سختی اور بادخلاقی اور نافرمانی کرے گا مسجدوں میں بازار کے شور کی طرح شور مچایا جائے گا ناچنے گانے والی رنڈیوں کے ناچ کا شوق ہوگا لوگوں کا نمائندہ اور سربراہ ان میں سب سے گھٹیا کم اکل اور بے دین رزیل کمین شخص ہوگا آدمی کا عزاز و اکرام اس کی شرارت سے بچنے کے لیے کیا جائے گا مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے لوگوں میں شراب کی کسرت ہوگی گانے اور بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں گی اور اسی کا شوق ہوگا اس عمد کے آخر کے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لان تان کریں گے جب یہ سب آثار ظاہر ہوں گے تو اس وقت سرخ آندھی و زلزلہ زمین کے دھنس جانے شکل بگڑ جانے پتھروں کی بارش کا انتظار کرو اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس تسلسل کے ساتھ آنے والی ہیں کہ جس طرح ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے تسلسل سے موتی نکل جاتے ہیں سامائن یہ حدیث ترمزی شریف کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ